موسیقی سبی کو جیم سگی یہ ہے گوائی بہن رازوالہ کی ہے جو ہنمانگٹ کی ہیں یہ بہت بیمار رہتی تھی ان کا سانس پھولتا تھا اور سرکی ناڑی میں سوجن رہتی تھی انہوں نے بہت دوائیاں بھی لی اور آرام نہیں آیا اور ان کے بڑے بیٹے کو لکھا تھی اور انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے لکوے کی شکاید بتائی انہوں نے پاسٹر مکیت راجستانی جیس سے پراتھنا کروائی اور اس بہن وہ ان کے بیٹے کو زنگائی ملی آئیے سنتے ہیں ان کی گوائی کا میرا نام راجبالا میں مانگا ٹاؤن کی رہنے والی پہلے میں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی میں کپھی دوائیاں بھی لیتی تھی مجھے کوئی بھی آرام نہیں ملتا میں محسن پریسان رہتی تھی پھر میں پربو کے بارے میں سنا اور میں سسنگ میں جانے لگی وہ سانس پھولتا تھا پہلے اور یہاں سے لے کر اس ناڑی میں بہت زیادہ سوجن رہتی تھی جب بھی کوئی ٹینسن ہو جاتی تبھی یہ ناڑی بہت زیادہ آجاتی تھی اور ہمیشہ ہی میری دوائیاں چلتی رہتی تھی کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی مجھے بہت دکھت رہتی تھی میں بہت دوائیاں بکھاتی تھی پھر بھی مجھے کوئی آرام نہیں ملتا تھا اور میرے بڑے بیٹے کو بھی بہت ساری دکھت ہوئی اس کے جی بہت باری ہو گئی اور وہ بولنے میں بھی تھوڑا کچھ پچھانے لگا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا مجھے سارا شریر میرا سننا لگ رہا ہے پھر ہم نے اس کو ڈوکٹر کو دکھایا ڈوکٹر نے اس کا سٹیز کی انکرانی کو بولا پھر ہم نے سٹیز کی انکروایا اس کا نے بولا کہ اس کے لکوے کس کا ایت ہے اس کے مہنے میں تین بار ایسا ہوا دس دس دن چھوڑ چھوڑ کر پھر سنو جاتی پھر سنو جاتی بار بار سننا پر ہو رہا تھا پھر اس کو ڈوائیاں درہ کر لائے تو دس دن گی صرف ڈوکٹر نے دوائی دی اور ایک گولی تو میسہ ہی لینے کو بولا ڈاکٹر نے کہ یہ جنگی بریس کی ہے میسہ ہی چلے گی یہ کبھی بھی بند نہیں کرنی ہے اور پتی کو بی بی پینچولا بیماری یہ ہو گئی تھی جو ڈاکٹر نے اس کا نام پینچولا بتایا تو ڈاکٹر کا ترہ ترہ کہ ڈاکٹر کو دکھانے لگے اور دوائیاں بھی لینے لگے تب ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا اوپریشن کرانے سے بھی آپ کو رام نہیں ملنے والا کیونکہ اس کا اوپریشن آپ کروائیں گے تو اس کی جڑے ختم نہیں ہوگی اور دوبارہ پھر اس کو آپ کو اور اوپریشن کرانا پڑے گا تو پھر اوپریشن کرانے سے بھی تھوڑا درنے لگے اور درد بھی بہت ہوتا تھا ان کے درد کو سہتے سہتے پیروں نے میں بولی کہ آپ بھی پرارتھنا کرواؤ پسٹر جی سے بھی پربو آپ کو بھی چنگائی دیں گے ان کے لیے دعا کی دعا کرنے کے بعد ان کا وہ پوڑا بلکل گائب ہو گیا گھر کے لیے پسٹر جی سے کہنے لگے گرو جی ماری گھر کے لیے بھی آپ دعا کرو کہ میرے سمیڑ تو کہتے ہیں میں صرف ایک ہی کمرہ بناوں گا اور شمٹ کی ٹین کی چت لگاؤں گا پسٹر جی آ کر دعا کی اور اس کے بعد ہم نے تین کمرے بنا لیے پربو کی دعا سے پسٹر جی نے بھی مارے لیے پرارتھنا کی پرارتھنا کے بعد گھر میں بہت ساریہ سی سی آئی اور پسٹروں کے بارے میں بہت ساریہ سی 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 آئی سات سال ہوگے پربو کی دعا سے کبھی بھی دودھ بھی کتم نہیں ہوتا کبھی بھی ہم کئی برتن لے کر نائیں گے بھی آج مارے دودھ نہیں ہے پربو کی بہت ساری آسیس ہم پربو کا دنیاواد کرتے ہیں پسٹر جی کا بہت بہت دنیاواد کرتے ہیں جب بھی ہم نے کبھی بھی پون کیا کبھی بھی انہوں نے نیتوں میں کبھی ڈانٹا بھی آپ کیوں پون کرتے ہو جب بھی آدھی رات کو بھی ہمیں دکت ہوتی تو ہم پرارتھنا کرواتے وہ اسی سمیں رات کو بھی مارا پون اٹھاتے ہم ان کا بھی دنیاواد کرتے ہیں پرمیشور کا دنیاواد کرتے ہیں جو میں اتنی ساری چنگائیاں دی آسیس دی برکت دی دنیاواد موسیقی